نمسکار ساتھیو آج میں میں تپن مدے پہ بات کریں گی بھائی دیکھئے ورکر چھوٹے سے لے کے بڑا تک کا کوئی بھی تیس مار کا کیوں نہ ہو ہر انسان کو سمان زنگ جینے کا عدیقار سب کو برابر ملاوا ہے چھے وہ دیش کا پی ایم ہو یہ چھوٹا سی چھوٹا مزدور ہو سمان سب کے لیے برابر ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گلپ دیشوں میں دوبائی کتر مسکت بہرین خاص طور سے وی اے کی اگر بات کریں تو آپ بہت سارے لوگ دوبائی میں کام کرتے ہیں جی ہاں جس میں گریلو برکر کی بات کریں تو یہ جو حصہ جن کو بول سکتے ہیں یہ گریلو نوکروں کے ساتھ میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یار وہی بات ہے نا ایک جگہ پڑے برتن بھی ہے نا وہ بھی آواز کرنے لگ جاتے ہیں آپ اس میں بھڑی زٹکرا جاتے ہیں تو ایک چوبیس گھنٹے وہیں مالک وہیں مالک کے بچے مالکی وی بی مالکہ پریوار نوکر تو چوبیس گھنٹے ایک ہی ساتھ رہنے میں آدمی کا کہیں نہیں کہیں مائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ بھی ایسے مطلب بے ایمان ٹائپ کی ہوتے ہیں جو جگڑالو ٹائپ کی ہوتے ہیں جو اپنے ورکر کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پیر کی جوتی ہے یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو کہیں پر بھی موکی گروپ سے گالی دینا دھمکی دینا سرلی کاٹنا یا منٹلی حراسمنٹ کرنا سمجھ پہ تنکھانی دینا یہ ایسی چیزیں آتی ہیں یا بول دھمکی دینا میں تجھے لائپ ٹیم بین کروا دوں گا ویزا گنجل کروا دوں گا جیل کروا دوں گا پولیس کیس کروا دوں گا چھوڑی کا الجام لگوا دوں گا ایسی لوگوں کے ساتھ آئے دن گھٹنائی ہوتی رہتی ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ کے پڑوسی کے ساتھ ایسی کوئی گھٹنا گھٹ رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بھی جمہداری بنتی ہے یا پھر آپ کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ رہی ہے تو ایسی استطیق ہونے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کا مالک ان باتوں میں سے آپ کو بولے تو آپ کے پاس کیا قانونی اپائے ہیں اس کی بینڈ بجانے کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے اس پہ ہم بات کریں گے ویڈیو پہ پورا دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کا لیجیے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹر نہیں جانکاری ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتا ہے بھائی دیکھئے دوبائی کا جو روزگار کانون لو یا پھر لیبر کانون لو اس میں پرتے جو گریلو نوکر ہیں گریلو ورکر ہیں چھے وہ میلا ہیں وہ پوروس ہیں یا پھر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں سمان جنک بھی وہار کرنا ہوگا اچھے کوئی بڑا آفیسری کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ یہ پوری باتیں دوبائی کا جو روزگار کانون کانون نمبر پندرہ پانچ میں یہ باتیں پورا پرافدان کیا گیا ہے یہ بار دیکھا ہوگا ہے آپ کچھ گلتی آپ کی ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا جو مالک ہے وہ آپ کو پبلکلی آپ کو گالی دے دیتا ہے پبلک میں جیسے آپ اس کے ساتھ گئے ہیں تو وہیں آپ کو گالی دینے لگ جاتا ہے گھر کے باہر کڑے ہیں گالی دینے لگ جاتا ہے دھمکی دینے لگ جاتا ہے یا پھر آپ کی کوئی گلتی ہونے پر سیلری کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے یا سیلری کاٹ لیتا ہے تو سب سے بڑی سمجھ سے آتی ہے سیلری کی تو اس میں آپ بات سن لیجیے بھائی وہ سیلری کس لیے کاٹ سکتا ہے کہ آپ نے ہمیں نقشان پہنچایا چے آپ نے ان کے گھر کا کوئی شامان توڑ دیا گھر میں کوئی نقشان اٹھا دیا یا گاڑی ایکسیڈنٹ کر دیا ان نے کوئی نقشان کر دیا جی ہاں تو وہ آپ کی تنکہ کاٹ لیتا ہے تنکہ آپ کے ازہار پندرہ سوتی اس میں کاٹ لیتا ہے تو بستا کیا بابا جی کا تھلو کچھ نہیں بستا لیکن آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی چیئے کہ وہ اپنی مرجی سے تنکہ نہیں کاٹ سکتا جی ہاں اس کے لیے بھی وہ پہلے شکایت کرے گا مانوہ سنسادن منترال مہرے میں مہرے دوارہ سوکرتی ملے گی اس کو جی ہاں ایکٹ 11 کوشٹک 2 میں تب سوکرتی اگر مل گئی کہ آپ اس کی اتنی تنکہ کاٹ سکتے ہیں تب وہ تنکہ کاٹ سکتا ہے اس بات کا امیسا دھیان رکھئے وہ اپنی مرجی سے تنکہ نہیں کاٹ سکتا ہے جی ہاں پھر بھی مہرے کا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری گلتی نہیں ہے مہرے نے فیصلہ اس کے پکس میں دیا ہے جو بینہ مطلب کا تھا تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں کوٹ میں میٹر جا سکتا ہے کوٹ میں آپ اس مالک کو گشیٹ سکتے ہیں کہ میں نے میری گلتی نہیں ہے کوٹ میں بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے آپ کے پکس میں جی ہاں کوٹ میں بھی اس میٹر کو لے کے جا سکتے ہیں اس بات کو امیسا دھیان رکھئے پھر دوسری بات کر لیتے ہیں کسی بھی ورکر کو مہیلہ کو پورس کو یا آپ کو آپ کا مالک آپ کو سر جنگ جنہ پر گالی دیتا ہے بیجتی کرتا ہے جی ہاں تو آپ اس کی لکھت میں پولیس میں شکایت درج کروا سکتے ہیں جو قانون بناوایا 1902 میں ایکٹ نمبر 35 میں جی ہاں اس کے انوچیت 48 میں یہ پورا پروسیس چلے گا اس میں آپ پولیس کمپلین کروا سکتے ہیں کیونکہ ویہیکر میں تو آپ کو پتا ہے بھئی آپ کسی کو جور سے بول بھی نہیں سکتے گالی گلوز کرنا دمکی دینا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ تو بڑی باتیں ہیں جی ہاں اور لائف ٹائم بین کروا دوں گا تو پھر دیکھئے لائف ٹائم بین اتنا آسان تو ہے نہیں لائف ٹائم بین تو بہت بڑا کوئی میٹر ہو جاتا ہے پولیس کیس ہو جاتا ہے آپ کو جیل جانا پڑتا ہے تب جا کے ہوتا ہے تو ایسے کیسے لائف ٹائم بین کروا سکتا ہے کوئی شنس نہیں بنتا ہے نہیں تو کام پہ رکھنا چاہے گا نہیں وہاں پہ رہنا چاہو گے یہ باتیں آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پروسس آپ کر سکتے ہیں ایو پی جان کر یہ آپ کے لئے میتوپون رہے گی اچھی لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس پوڈیو میں اچھی جان کر کے ساتھ جی ہنگ جی بات